نمازکار دوستوں ہمارے یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے دوستوں ہمارے بھارت ورس میں جڑی بوٹیوں کی کمی نہیں ہے دوستوں ہمارے بھارت ورس کو بنصفتیوں تحت جڑی بوٹیوں کی نگری مانا جاتا ہے دوستوں آپ ہمیشہ سوست رہیں مست رہیں اور بیست رہیں یہی ہم صدا کامنا کرتے ہیں دوستوں ہمارا یہ لقش ہوتا ہے کہ آپ ہمیشہ کچھ ایسی چیزوں کا سیون کریں کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں جانیں تاکہ آپ کا صحت بنا رہے دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بے حد محت پون بنصفتی کے بارے میں جانکاری دینے جا رہے ہیں اس لئے اس ویڈیو کو انت تک جرور دیکھئے گا کیونکہ اگر آپ آدھی ادھری ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ کو ادھری جانکاری ملتی ہے اور آپ لاب نہیں اٹھا پاتے ہیں دوستوں دیکھ لیجئے اور اچھے سے اس کی پہچان کر لیجئے دوستوں یہ بنصفتی ہے اسے الاسی بولا جاتا ہے الاسی کا پودھا آپ نے دیکھا بھی ہوگا اس کی کھیتی کی جاتی ہے کسان لوگ اس کی بوائی کرتے ہیں دوستوں یہ الاسی بہت ہی طاقتور اور بہت ہی اوسدی یہ پودھا ہوتا ہے دوستوں اگر آپ کو بارہ مہینے یہ پودھا نہ ملے تو الاسی کے بیچ جو آتے ہیں پنساری کی دکان سے آپ کو اولے بول ہو جائیں گے یا بیچ بھندات سے بھی آپ کو الاسی کے بیچ مل جائیں گے اس کو آپ چاہیں تو پریوک کرنے کے لیے اپنے گملے میں بیچ کی بوائی کر کے اس کا پودھا اگا سکتے ہیں دوستوں چلیے جانتے ہیں کہ الاسی کا پریوک کر کے آپ کیسے کن بیماریوں سے بچ سکتے ہیں چھکارہ پا سکتے ہیں لیکن دوستوں اس سے پہلے آپ سے ریکیش کرتے ہیں یا دی ویڈیو اور جانکاری تھوڑی سی بھی پسند آتی ہے تو ایک لائک جرور کیجئے گا کیونکہ آپ کے ایک لائک سے ہمارا موٹیویسن اپ ہوتا ہے اور ہم آپ کے لیے ایسی جانکاریاں لے کر کے آتے رہتے ہیں دوستوں الاسی کا جو بیج ہوتا ہے براؤن کلر کا ہوتا ہے اور اس کا میٹھا تیل بنتا ہے دوستوں اس کا تیل بہت ہی میٹھا ہوتا ہے اور بہت ہی سوادشت ہوتا ہے کھانے میں ساتھ ہی ساتھ اس میں وسا کی ماترہ تو ہوتی ہے اس میں بہت سارے پوسک تتو بھی نیتھ ہوتے ہیں دوستوں آج ہم بتائیں گے کہ اس کے بیجوں کا آپ کس طرح سے پریوک کریں گے اور اس کے پتوں اور اس کے جڑ تتھا اس کے سمول بھاگ کا کیسے آپ پریوک کریں گے کن بیماریوں میں دوستوں اگر آپ کو کہیں بھی کسی انگ میں بھی اگر آپ کو گھاؤ ہو گیا ہے چوٹ لگ گیا ہے گھاؤ بھرنے کا نام نہیں لے رہا ہے تو کیا کریں آپ السی کے جو پودے آپ دیکھ رہے ہیں اس کی پتیوں کو تا جاتا جا آپ کو لینا رہے گا اور پیش کر کے گھاؤ والے آستان پر آپ کو لگانا رہے گا اس کا لیپ لگانا رہے گا دوستوں ایک سپتہ میں ہی آپ کے گھاؤ کو یہ اردھی کر دے گا اور آپ کی توجہ پر کسی بھی پرکار کے نشان اور داگ بھی نہیں رہ جائیں گے دوستوں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو نکسیر کی پرابلم رہتی ہے ناک سے بلڈ آتا ہے تو آپ کیا کریں علسی کی جو پتیاں آپ دیکھ رہے ہیں اسے پیش کر اس کا رس نکالیں دو دو بونڈ ناک میں ٹپ آئیں اس سے نکسیر کی پرابلم بہت ہی جلد چھوڑ جاتی ہے ٹھیک ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ دوستوں اگر آپ کے سر میں درد رہتا ہے ہمیشہ درد کیا کرتا ہے آپ کا سر تو آپ کیا کریں علسی کی پتیوں کو لیں اور پیش کر کے اس کا پیشٹ اپنے ماتھے پر لگائیں اس سے آپ کو سر درد سے بہت ہی جلد چھوڑ کارا ملتا ہے اس کے ساتھ ساتھ دوستوں اگر آپ کو کسی بھی پرکار کے چرم روگ ہیں اگر داد خاج کھوڑی کی پرابلم ہے تو اس علسی کے جڑ کو لے کر کے آئیں اور اسے پیش کر کے اچھا سا پیشٹ بنا لیں اس میں فٹکری پاوڈر ملا کر کے اپنے داد خاج کھوڑی والے آستان پر لگائیں اس سے آپ کا داد خاج کھوڑی بہت ہی جلد ٹھیک ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ دوستوں اگر آپ کو بہا سیل کی پرابلم ہے تو آپ علسی کے پنچانگ کو لے کر کے آئیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے جڑ تنے اس کے پتے فول اور فل سبھی بھاگوں کو لے کر کے آئیں اور اس کا پیش کر کے سلوٹے پر اچھے سے پیش کر کے اس کا رس نکال لیں پچاس ایمیل کی مادرہ میں اس کا رس لیں ایک گلاس چھانچ لیں اور پانچ پیش کالی میرچ کا پاوڈر مکس کر کے کانٹینیورس صبح میں کھالی پیٹ سے من کریں اس سے آپ کا بواسیر تو سماپت ہوگا ہی ساتھ ہی ساتھ آپ کو اگر بلڈ میں کوئی کمی ہے یا آپ کے پیشاہ میں رکاوٹ ہے ان ساری پرابلم سے بھی یہ چھکارہ دلاتا ہے دوستوں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ علسی جو ہوتا ہے بہت ہی ولوردک ہوتا ہے آپ نے سایت سنا بھی ہوگا آپ کے جو دادی اممہ یا دادا جی بتائیں ہوں گے کہ علسی کے بیجوں کا لاتا بنایا جاتا تھا دوستوں اس میں کیا ہوتا ہے لاتا کا مطلب ہوتا ہے جو مہوا کا فول ہوتا ہے سکھا ہوا مہوا کا فول اور علسی کے پکے ہوئے بیجوں کو ایک میں اچھے سے کھوٹ کر کے لوگ رکھتے تھے اور اسے تھوڑا تھوڑا کھاتے تھے جس سے ان کا بل بڑھتا تھا تو چلیے جانتے ہیں آج کے سمیہ میں بھی اس علسی کا کیسے آپ پریوک کر سکتے ہیں اپنی سمسک کمجوریوں کو دور کرنے کے لئے جہاں تک کی یون دور بلتا آپ کو اگر اندرونی کمجوری ہے آپ ساریک روپ سے دور بل ہو چکے ہیں یا مایوس ہو چکے ہیں اپنے گپت بیماریوں کے وجہ سے آپ بچے نہیں پیدا کر پا رہے ہیں تو آپ کیا کریں ان علسی کے بیجوں کو لائیں پکے ہوئے بیجوں کو لائیں آپ کو پنساری کی دکان سے آسانی سے مل داتا ہے اس کو لے کر کے آئیں اور اسے سوکھے جو مہوے کا فول ہوتا ہے سوکھا ہوا فول ہوتا ہے اس میں برابر بھاگ میں ملا کر کے اور اچھے سے کوٹ کر کے اسے کسی کانچ کے برطن میں رکھ لیں دس گرام کی ماترہ میں اس کا چونڈ ایک گلاس گرم دودھ کے ساتھ کانٹی و سبح میں سیون کریں دوستوں بہت ہی بھینکر روپ سے آپ کو طاقت یا پردان کرتا ہے اور آپ کی ہر کمجوری کو یہ دور بھگا دیتا ہے اس کا پریوک کر کے دیکھیں نیشی طاقت سے آپ کی ساری کمجوریاں دور ہوں گی اور پھر سے آپ بچہ پیدا کرنے یوگ ہو جائیں گے آپ کو کوئی بھی تقت اور کوئی بھی چھنجڑ نہیں ہوگا تو دوستوں آج کی ویڈیو اور جانکاری کیسی لگی کمینٹ کر کے جرور بتائیں پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی جانکاری کے ساتھ تک آپ سوست رہیں مسئلے اور اپنا دھیان رکھیں اوکے پھرنس ٹیک کیا رہیں